بسم اللہ الرحمن الرحیم استادِ بزرگوار عجت الاسلام جناب فاطمی نیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ایران کے بلند پایا خطیب استادِ اخلاق اسلامی تاریخ کے محقق اور کتابیات کے ماہر تھے آپ نے اخلاقیات تصوف حدیث اور عربی شائری کے میدان میں بہت ساری تحقیقات انجام دی ہیں آپ کے والدِ ماجد جناب میر اسماعیل تھے جو اپنے زمانے کے عظیم علماء اور عباد و زہاد میں شمار کیے جاتے تھے سید عبداللہ فاطمی نیا بچپن ہی سے اس ولی خدا کے زیر تربیت قرار پائے کچھ ہی عرصے بعد آپ کو آیت اللہ مصطفی طبریزی جو کہ ایک عظیم عارف اور آیت اللہ سید علی قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے کے پاس تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا گیا آپ تقریباً تیس سال تک اس عظیم شخصیت کی ظاہری اور باطنی تربیت میں رہے اس دوران آپ حوضوی تعلیم بھی حاصل کرتے رہے آیت اللہ مصطفی کے بعد حضرت اللہ محمد حسین تبا تبائی حضرت آیت اللہ الہی تبریزی حضرت آیت اللہ محمد تقی آمولی حضرت آیت اللہ سید رضا بہا الدینی حضرت آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اور ان جیسے دیگر بزرگ اسادزہ کی خدمت میں زانوِ عدب تہ کیا یہاں تک کہ ان بزرگوار کے اصحابِ سر میں آپ کا شمار ہونے لگا ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بلواستہ حضرت آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے کیونکہ آپ کے تقریباً تمام اسادزہ آیت اللہ قاضی کے شاگرد تھے آیت اللہ استاد فاطمی نیا اسلامی علوم کے ماہرین میں سے تھے جو مسلسل تحقیق میں بھی مصروف تھے آیت اللہ استاد فاطمی نیا اسلامی علوم کے ماہرین میں سے ایک تھے جو مسلسل تحقیق میں بھی مصروف تھے آپ کی دیگر سرگرمیوں میں مدارس میں تدریس ریڈیو اور ٹیلی ویزن پر ایک اسلامی دانشمند ماہر اسلام شناس کے طور پر دینی پروگراموں میں شرکت اور مدارس اور یونیورسٹیز میں لیکچر دینا شامل ہے آپ کے پاس علم رجال اور نظریاتی تصوف کا بھی وسیع علم تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ تر عوامی فورموں میں تقریروں اور خطبوں میں مصروف رہتے تھے اور عوام کی بڑی تعداد آپ کو ایک قوی مبلغ اور ایک نامور استاد کے طور پر جانتی اور تسلیم کرتی تھی جبکہ بہت سے لوگ آپ کی ستھ علمی اور دائرہ علمی سے بخبر تھے استاد بزرگوار کا شمار صحیف سجادیہ اور نحج البلاغہ کے مشہور و معروف مفسرین میں ہوتا ہے اور متعدد مقامات پر ان مسائل پر آپ لیکچر بھی دیتے تھے آپ کی تعلیفات میں زیارت جامع کبیرہ کی تشریح و تفسیر جو آپ کی تقریروں کے ذریعے سے تیار کی گئی ہے اس کے علاوہ تین جلدوں پر مشتمل کتاب جس میں آپ کی تقریر اور لیکچر میں بیان کیے گئے نکات کو ذکر کیا گیا ہے استاد آغای فاطمی نیا کی مجلسوں کا مجموعہ فرہنگ انتظار بھی ہے ان کے علاوہ مختلف علمی جرائد میں آپ کے بہت سے مضامین بھی شائع ہو چکے ہیں آخر کار آسمان علم و خطابت پر چمکتا ہوا یہ ستارہ سولہ مئی دوہزار بائیس کو خالق حقیقی سے جاملا